ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضللا ومن يدلل فلا حادیلا واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتنا اللہ انتم مسلمون وقال یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال یا ایوہ الذین آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يؤتی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما و بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور مہدثاتها کل مہدثت بدعا وکل بدعا وکل دلالت فی النار و بعد رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل لغدت من لسانی ابقہو قولی اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے اور درود السلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ پشلی بار ہم نے آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ جو ہے سیکھا سمجھا اور اس میں جو ہمارے لیے درس تھے لیسنس تھے اس کو ہم نے جانا انشاءاللہ تعالی آج کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے حضرت شیس علیہ السلام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پشلی بار ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کا جو ایک بیٹا تھا یعنی قابل جس نے نافرمانی کی پھر اپنے بھائی کا قتل کیا پھر جو بھی معاملہ ہوا پھر آدم علیہ السلام اس دنیا سے انتقال کر گئے اور قابل جو ہے ایک نرم زمین کی طرف امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے علاقے کی ایک نرم زمین کی طرف چلا گیا وہ کون سے تھی واللہ وعالم اللہ بہتر جانتا ہے جہاں کی آب و ہوا ٹھیک تھی اچھی تھی وہ ایک نرم زمین کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ چلا گیا پھر اس کی اولادیں ہوئی اور سلسلہ چلتا رہا انسانیت بڑھتی رہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو غم ہوا تھا جو قابل نے قتل کیا تھا حابل کا پھر وہ ان سے دور بھی ہو گیا تھا چلا گیا تھا تو اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا کی جو بڑی نیک اور سالح تھی اور وہ تھے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام یہ نبی ہے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم اس کے بعد دوسرے نبی آئے حضرت شیس علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں حضرت شیس علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے والد سے ملی ہوئی تعلیمات دیتے رہتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے نماز کا ان کو حکم دیتے ہیں اور ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ شریعت میں کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز ہے کونسی حلال ہے کونسی حرام ہے اللہ کونسی چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور ایک دن کونسی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور ایک دن ہم کو مر کر واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا اور اس طرف قابل اپنی گمراہیوں میں اور زیادہ بڑھ رہا تھا اس کی قوم میں ناج گانا اور اوریانیت اورنوگرافی یعنی فہش چیزیں بڑھنے لگی اس کی قوم میں برائیاں بڑھنے لگی کیونکہ وہ نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے تھے اس نے بغاوت کی تھی آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ بھول گیا پھر اس کی آنے والی جنریشن برائی میں ملوث ہوگا اس سے پتا چلا اچھے لوگوں کی محفل میں رہنا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا نیک لوگوں کے اطراف میں رہنا بہت اہم چیز ہے قابل میں برائیاں ایسے ہی پھیلی اس کے نسلوں میں بھی برائیاں ایسے ہی پھیلی کیونکہ اچھائی کا بتانے والا کوئی نہیں تھا قابل جو کہ ان کا سردار بڑا تھا وہ خود برائی کے راستے پر تھا کیا لوگوں کو سکھائے گا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کو اگر تین چیزیں مل جائے تو بہترین چیزیں اس کو ملی ہے اور وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ تین چیزیں اگر اچھی ہو تو اس میں بڑے فائدے ہیں ایک ہے اچھے پڑوسی اچھی بیوی اور اچھی سواری یہ انسان کی لائف پر افیکٹ کرتے ہیں پوری لائف پر ایک انسان کی بیوی نیک ہے تو اس کے غائبانے میں وہ اس کی حفاظت کریں گے اس کی مال کی اس کی عزت کی اس کی بچوں کی تربیت کی ہر چیز کی سواری ایک انسان کے پاس اچھی ہو تو اپنے وہ سفر بہت آسانی سے کر سکتا ہے سہولت ہو جاتی اس کی لائف میں اور اچھے پڑوسی جن کے پڑوسی اچھے ہو ان کو کوئی ڈر خوف شر نہیں ہوتا ہے گھر والوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے برائیوں سے بھی بچتے ہیں اور بچوں کو بھی پروٹیکشن ملتا ہے گھر والوں کو پروٹیکشن ملتا ہے پھر غلط کاموں کے طرف جانے کا رجحان بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو اچھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں نصیت کرتے رہتے ہیں برائی جب دیکھتے تو روکتے ہیں ماحول اچھا تیار ہوتا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ اچھے ماحول میں رہنا حضرت شیس علیہ السلام کا اچھے ماحول میں تھے اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہتے ہیں اور جو شر پسند لوگ تھے ان تک وہ دعوت کا پیغام پہنچاتے ہیں ان کو باتیں سمجھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے ہیں یہ لوگ جب برائی میں بہت زیادہ بڑھ گئے قابل کی نسل تو سورہ حضاب کی آیت نمبر تیس جو ہے اس کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے لئے تھی جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور مسلمانوں کو سورہ حضاب آیت نمبر تیس میں کیا فرمایا کیا فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی طرح تم لوگ ویسا بناو سنگار کر کے نہ نکلو جیسے وہ پرانے زمانے میں جاہلیت کی زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی تو یہ قابل کی زمانے میں عورتیں بناو سنگار کرتی مردوں کو اپنے طرف مائل کرتی اٹریکٹ کرتی اور وہ برائی میں ملوث تھی وہ زینہ کاریوں میں لگ گئے بہت گناہوں میں آگے نکل گئے لیکن اس آیت کی جو تفسیر ہے ایک یہ بھی کی گئی ہے احسن البیان میں اور تفسیر اپنے کسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان عورتوں کو اللہ تعالی نے کہا کہ تم اس طرح زمانے جاہلیت کی طرح بناو سنگار کر کے راستوں پر مت نکلا کرو گھر سے باہر مت نکلا کرو مطلب ضرورت کے تحت ہی نکلو اور ایسے ہی گھومنے پھرنے اور فیشن اور شو کرنے کے لئے مت نکلو جیسے پرانے زمانے میں جاہلیت میں لوگ نکلا کرتے تھے یعنی اللہ کے رسول کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ میں لوگ بنا کپڑوں کے برہنہ قانے کعبہ کا تواف کرتے تھے اور اپنے آپ کو خوب سجاتے سوارتے اور عورتے ربازاروں میں راستوں میں نکلتی اور مردوں کو اپنے طرف راغب کرتے تو اللہ تعالی نے ان کو جاہل لوگ کہا با کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا مسلمان تو اس آیت کی تفسیر میں دونوں واقعات کو جو ہے مفسرین نے لکھا لیکن اس واقعے کو بھی عبداللہ ابن عباس نے لکھا کہ یہ ان کے لئے آیت تھی تو یہ معاملہ پھر چلتا رہا گرائیاں بڑھتی رہی شیس علیہ السلام اپنے طور پر پوری کوشش کرتے رہے یہ اتنا ہی واقعہ ملتا ہے حضرت شیس علیہ السلام شیس علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے آئے حضرت عدریس علیہ السلام عدریس علیہ السلام یہ نبی تھے اور رسول بھی تھے حضرت عدریس علیہ السلام کو پہلے رسول اس لئے کہا گیا ہے کچھ مفسرین نے جیسا آدم علیہ السلام بھی پہلے رسول تھے لیکن کچھ مفسرین نے حضرت عدریس کو بھی پہلے رسول کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایسے رسول ہیں جو جنہوں نے لکھنے کا رواد شروع کیا پہلے لوگ لکھا نہیں کرتے تھے مطلب لکھاوٹ لکھنے کا طریقہ وہاں سے شروع ہوا ہے ایک اور میس کنسپشن دور کر دوں جیسا میں نے پہلے بتایا لوگ سمجھتے ہیں حضرت عادم اور حضرت حوا جو ہے برہانہ تھے جنت کے اندر نہیں اور کچھ کارٹونز میں بھی بتایا جاتا ہے موویز میں بتایا جاتا ہے نہیں وہ پہلے سے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے لباس نازل کیا تھا قرآن کے اندر ذکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا تمہاری زینت کے لئے اور موسم سے تمہاری حفاظت کے لئے تو لباس پہلے سے ہی تھے جب انہوں نے فل کھایا تو وہ لباس نکل گئے تھے پھر اس کے بعد وہ کپڑے لباس وغیرہ ڈھونڈنے لگے اپنے جسم پر ڈالنے کے لئے پھر یہ ایک پوائنٹ تھا رہ گیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا چلیے تو حدریس علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار لکھاوٹ شروعی لکھنا چیزوں کو پتھروں کے اوپر چمڑے کے اوپر یہ چیزوں پر جو ہے لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنا ایجاد کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ان کو دیا کہ وہ چیزوں کو لکھتے تھے ورنہ اب تک پورا میمورائزیشن تھا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سکھایا انہوں نے اپنی قوم کو سکھایا لیکن اب عدریس علیہ السلام لکھاوٹ بھی جانتے تھے یعنی لکھنا بھی جانتے تھے چیزوں کو میسیجز کو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچاتے عدریس علیہ السلام کے حلیہ کے تعلق سے امام ابن کسیر جو ہے لکھتے ہیں کہ گورا رنگ تھا اوچا قط تھا ڈیلڈال بہترین بہت زیادہ موٹے بھی نہیں دبلے پتلے تھے جس مضبوط تھا اور نرمی مزاج میں تھی چلتے تو نظریں نیچی رکھتے خوش مزاج لوگوں سے جب بھی ملتے تو دین کی بات ان تک پہنچاتے دعوت ان کو دیتے یہ ان کا معاملہ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ لوگ لیکن پہاڑی علاقے میں رہنے والے تھے اور قابل کی قوم نرم میدان کی طرف رہنے والی لوگ یہ لوگ پہاڑی میں رہا کرتے تھے پہاڑی علاقے میں ابلیس نے دیکھا کہ قابل کے ساتھ ہی تو بگڑ چکے ہیں نرم زمین پہ رہنے والے یہ پہاڑی لوگ جو ہے یہ تو حضرت عدریس علیہ السلام کی بات مانتے تو ان کو بھی بہک آیا جائے تو سب سے پہلے ابلیس نے کہا نیک لوگوں میں تو اس کی نہیں چل سکی ہر بار اس کو مات پڑی وہ گیا نرم زمین کی طرف یعنی قابل کی بستی کے پاس اور قابل کے کسی ایک گھر میں کسی ایک شخص کے گھر میں غلام بن کر داخل ہوا ابلیس شکل صورت لے کر آیا تھا یہ کرتا ہے ایسا آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے رسول کی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورے قبیلے ہو گئے تو قتل کی سازش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی سازش جو پلان جس نے بنایا تھا وہ ابلیس تھا یہ سرداران مکہ کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اس نے بات کی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ہر قبیلہ ڈر رہا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے تھے جو ایک بہت ہی مضبوط قبیلہ تھا ان کے جوان نوجوان بڑے مضبوط تھے بنو حاشم سے دشمنی مطلب مکہ میں جینہ دشوار ہو جاتا ان لوگوں کا اس لئے کوئی عمد نہیں کر رہا تھا تو ابلیس نے کیا چال چلی ابلیس نے کہا کہ تم لوگ کیا کرنا ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کلیکٹ کرو ہر نوجوان ہر قبیلے سے تعلق رکھے گا یہ سب ملکر اللہ کے رسول پر اٹیک کریں گے جب سب ملکر اٹیک کریں گے تو بنو حاشم ایک ساتھ اتنے خبیلوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے یہ ابلیس نے دیا تھا رائے مشورہ انہوں نے ایسا کیا بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی اور آپ رات و رات حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے اور اپنی جگہ حضرت علی کو سلا دیا تھا تو وہ لوگ کی چارج جو ناکام ہو گئی ٹھیک ہے چلیے پھر ادریس علیہ السلام یہ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے اس زمانے میں شرک کوئی نہیں کرتا تھا عابل کی قوم بے شرمی اور بے آئی میں تھی لیکن شرک نہیں کرتی تھی یہ بات یاد رکھیا تو ایک گھر میں جا کر وہ غلام بن کر رہنے لگا اور اس نے سب سے پہلے بانسوری بنا کر دی بانسوری کی ایجاد ابلیس نے کی اور عابل کے قوم میں اس کو عام کر دیا ان کو بجانا بھی سکھایا ہے لوگ جب وہ بانسوری کو بجاتے تو وہ اتنی اٹریکٹیو تھی کہ لوگ اس سے جمع ہونے لگتے آج یہی تو ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے دیکھ بیٹا کیا زبردست میوزی کے بیک گراؤنڈ کیا زبردست گانا ہے ایک آتا ادھر سے جھاک کر بیٹھتا ایک آتا ادھر سے جھاک کر بیٹھتا ایک ادھر سے دیکھتا سامنے سے اتنے چھوٹے سے ڈیوائز میں سب آکر بڑھے آتے ہیں گانے سن رہے ہیں اور سب جھوم رہے ہیں ہاں ابلیس نے شروعات کی ان کی گانے بجانے اور موسیقی کے آلات تمام چیزیں یہ سب حرام ہیں عجیب بات ہے اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد بھی کچھ عجیب عجیب قسم کے جو اپنے آپ کو اسکولر کہتے ہیں کہ موسیق حلال ہے چلتا ہے تھوڑا وہ چلتا ہے یہ وہ سب بیکار فالتو چیزیں ہیں سائنٹیفکلی بھی پروو ہے موسیق نشہ ایک قسم کا انسان کی عقل کو گم کر دیتا ہے آپ دیکھو ایک جگہ موسیق زوردار لگائی جائے لوگ راستے پر سڑک پر کیسا ناشتے پاگل ہو کر اچانک وہ موسیق بند کر دو ویسی وہ جنون میں ناشیں گے گیا میں ہی رک جائیں گے یہ ایک قسم کا نشہ ہے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے سور لقمان میں اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے لہو الحدیث خرید کلاتے ہیں اور لہو الحدیث کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد ہے ناشت گانے موسیقی کے آلات یہ سب حرام ہیں جائز نہیں ہیں ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے انشاء اللہ تو اس نے باسوری بنا کر دی لوگ جمع ہوتے اور اس کو سنتے پہلی بار کسی نے اس کو ایجاد کیا تھا پہاڑی آدمی جو حضرت عدریث علیہ السلام کی قوم سے وہ نکل کر ایک بار وہاں سے گزرا باسوری کی آواز اس کو اچھی لگی وہ بھی بیٹھا جب وہ بیٹھا تو انہیں وہاں کی عورتوں کو دیکھنے لگا کیونکہ پہاڑی جو علاقے میں لوگ رہتے تھے وہاں کے مرد خوبصورت تھے عورتیں سیاہ تھی رنگ کم تھا کالا وہ جب یہاں پر آیا تو دیکھا ہے اس نرم زمین کے پاس عورتیں خوبصورت ہیں مرد ساملے تھے امام ابنے کسیر فرماتے ان عورتوں کو دیکھ کر وہ اٹریکٹ ہوا اس کی طرف راغی ہوا اس نے جا کر چند نوجوانوں کو اپنے قوم کے بات بتائی وہ نوجوان بھی آنے لگے دھیرے دھیرے تعداد بڑھنے لگی اور پھر کیا ہوا میلے اور ٹھیلے جمنے لگے جیسے اپنے پاس جمتے ہیں چل رہا کیا ادھر بھوت آتے ادھر یہ ابلیس کی لگائی ہوئی آگ ہے ابھی آپ واقعہ سن رہے ہوں گے تو آپ بولیں گے کیسے عجیب لوگ ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں ہم بھی تو مسجد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسے میلوں میں ایسی رنگینیوں میں جا رہے ہیں چاہے پب میں جانے والے ہو چاہے ڈسکو میں جانے والے ہو چاہے ہوتل میں جانے والے ہو چاہے ناج گانے میں جانے والے ہو چاہے میوزک کی گیدرنگز میں جانے والے ہوں جہاں ناج گانا چلتا ہے گیدرنگز میں سکولز کی گیدرنگ میں ناج گانے چل رہے آج کل مسلم سکولز میں دوسرے چھوڑ دو آپ ایٹ نائن ٹین کے بچے سٹیج پر ڈانس کر رہے ہیں اور اممہ بھی ویڈیو نکال رہے ہیں ہماری بیٹی نے کتنا اچھا ڈانس کیا ہے اس کو جا کر انہوں سب کو بتائیں گے رشتداروں کو یہ ادریس علیہ السلام کے پاس سے چند نوجوان نکلے اور اس ابلیس کی محفل میں گئے تو آپ لوگ دل میں کتنا برا سوچ رہے تھے نا بھی لیکن کیا اپنی زندگیوں پر ہم نے غور کیا کہ ہم بھی تو کئی ویسا نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں مسجد کا راستہ تو ادھر ہے لیکن ہم کدھر جا رہے ہیں استعمال اور درست جہاں ہوتے ہیں ہم تو وہاں نہیں جاتے ہیں تو ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ابھی آپ لوگوں نے تھوڑی در پہلے ایمیجن کیا ہوگا کہ ادریس علیہ السلام کی محفل چھوڑ کر یہ بدبخت کمبخت لوگ ادھر جا رہے ہیں شرم بھی نہیں آئی رہی ہیں ان لوگوں کو اپنے آپ کو بولا کہ میں بدبخت کمبخت میں بھی تو کہیں ایسا تو نہیں کرتا ہوں کتنی بری بات ہے تو اس نے لگایا سب کو معلوم تھا یہ چیزوں میں لوگ لگنے والے ہیں عورتیں میوزک نشا یہ ایسی چیزیں اچھے اچھو کو بگاڑ دیتی ہیں قوم کے بہت سارے لوگ جانے لگے ادریس علیہ السلام کو پتا چلا ادریس علیہ السلام لوگوں کو روکنے لگے ان کو واض اور نصیت کرنے لگے سمجھانے لگے اللہ کا ڈر دلانے لگے جہنم بکے بارے میں بتانے لگے لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس قوم کو بھی آدھا کیا وارننگ دی نہیں مانے تو آپ نے جہاد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جہاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا برائی کے خلاف قابل کی قوم کے خلاف اور ایک وار ہوئی اور اس وار میں تقریباً لوگوں کو بندی بنایا گیا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی وہ جیت گئے سب کو بندی بنایا گیا ان کو آریسٹ کیا گیا ان کو تعلیم دی گئی اور کچھ لوگ اس میں مارے گئے اور ان کا مال غنیمت دشمن کا جو مال رہتا ہے جیتنے والی فوج لے لیتی اس کو مال غنیمت بولتے ہیں مال غنیمت کو جمع کیا گیا ایک جگہ میدان میں اوپر سے آگ آئی اس نے سب کو جلا دیا کیونکہ مال غنیمت اور قربانی اس زمانے میں جائز نہیں تھی جیتا ہوا مال حلال نہیں تھا اوپر سے ایک آگ آتی اور اس کو پورا جلا دیتی تھی تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک نبی بننے تک یہی معاملہ تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے شریعت پر تبدیلی لائی اور امت محمدیہ پر ایک انعام کیا کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کیا گیا یعنی دشمن سے جو لیا گیا مال ہے جنگ کے دوران وہ مسلمانوں میں آپس میں تقسیم ہوتا تھا فوجیوں میں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اس سے پہلے وہ حلال نہیں تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت وہ جیسے چاہے اس کو تبدیل کرے اس کے ہاتھ میں اپنی ملکیت میں کچھ بھی وہ تبدیلی لائے قانون کو جیسے چاہے تبدیل کرے ٹھیک ہے تو اس زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے مجاہد کہلائے سب سے پہلے انہوں نے جیہاد کیا پھر لوگوں کو درس اور تدریز دی اور ان کو سمجھایا بجھایا اور ان کو بتایا دین کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہی آگے کیسے بڑھی آگے اور کیا کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی موقع پر اس کو ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب بکر رب العزت واسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اعلیٰ تھے تو آپ